جب لیکن جیسا کی ماحول بدلہ اور رویش کمار کے موہ سے کسی کی تاریخ نکلنا آسان نہیں ہوتا جب رویش کمار یہ بولتے ہیں کہ دواب بہت ہے پردان منطری مودی کا ایک طرفہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ رویش کمار جس نے کسی نیتا کی آس تک تاریخ نہیں کی وہ رویش کمار جس نے چاہیں بپکش میں ہو چاہیں سرکار میں ہو ان نیتاؤں کو کبھی نہیں بکشا سوال یوپی سرکار میں بھی رویش کمار نے پوچھے تھے سینہ کھول کر کے تٹرست پتھکار ہونے کے ناتے اس پر ایک ٹپنی کر رہے تھے اور بھارتی ینتہ پارٹی کے پردان منطری مودی کے کپڑے بھی فاڑ رہے تھے اور اربند کیزری وال کا کوٹ پینٹ سب اتار رہے تھے ہسیے گم رویش کمار جگہ جگہ ہر جگہ ہمارے جیسے خبر نویز پھیلے ہوئے ہیں ہندوستان کے تقت کو سمالے ہوئے ہیں بھلے ہی جلے الہی کی نینیں اڑ گئی ہوں آج کر آج ان پر بات بھی کریں گے ان سے سوال بھی کریں گے جب ایک ایسا پترکار جس کا نام رویش کمار ہے جو پوری حکومت سے ٹکرا جاتا ہے اپنی چھاتی کو ٹکرا دیتا ہے اس حکومت سے جس حکومت کا نام ہے پردان منطری مودی اور شاہ کی حکومت جی ہاں یہ حکومت ایسی ویسی نہیں ہے یہ حکومت اپنے آپ میں ایک بشال ویکٹتو ہے ایک بشال شڑینت ہے بشال اپکرم ہے بشال سائنگت پریوجن ہے دیش کو کس طرح سے مورک بنایا جائے جو خلاف بولا جائے گا اس کو کار دیا جائے گا جو خلاف خبریں چلائے گا اس پترکار کا کیریئر ورواد کر دیا جائے گا جو پترکار ان کے خلاف بولے گا تب اس کا چینل ہی کھرید لیا جائے گا اور انہی چیزوں کے بھی چلتی ہیں خبروں کی آواز جائی ستر سالوں کا حساب جرور پردان منطری مودی جی مانگتے ہوں گے ان کو حق ہے ایک بے پکشی نیتہ ہونے کے ناتے لیکن آٹھ سالوں کا حساب دینے کی جگہ مندر مندر گھوم کر کے وہ کیا ثابت کر دینا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن ربیش کمار جب ایک طرفہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ربیش کمار جس نے کسی نیتہ کی آس تک تعریف نہیں کی وہ ربیش کمار جس نے چاہیں بے پکش میں ہو چاہیں سرکار میں ہو ان نیتاؤں کو کبھی نہیں بکشا سوال یوپی سرکار میں بھی ربیش کمار نے پوچھے تھے سینہ کھول کر کے لیکن ربیش کمار کے اوپر اپنی پہچان کھونے کا ڈر پہلے بھی نہیں تھا اور پہچان ربیش کمار نے اس دور میں بھی نہیں کھوئی جس دور میں پترکاروں کو اپنی ہتیا کا ڈر تھا چاہیں گولی لگیش ہوں کلورگی ہوں وہ آپ جانتے ہیں ربیش کمار اس دیش کے لیے ایک آدر شوار پترکار کے روپ میں ایک میکسے سے پروسکار والا پترکار ایک آدرش بن چکا ہے ان سب پترکاروں کے لیے جو دیش کے سمبیدھان میں دیش کی ہر اس پرمپرہ میں یقین ڈکھتے ہیں آلوچنا میں یقین ڈکھتے ہیں اور ان لوگوں کو کیٹسائز بھی کرتے ہیں جو باقی میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی کمیہ نکال لیتے ہیں یہی وہ ربیش کمار ہیں جنہوں نے ایک بار انٹربو لیا تھا راہول گاندھی کا چناؤا کے دوران لوگ سوا چناب جب ہو رہے تھے لیکن بہت تریقے سوال راہول گاندھی سے پوچھے تھے راہول گاندھی کیسے تھے کیسے نہیں تھے لیکن جیسا کی ماحول بدلہ اور ربیش کمار کے موں سے کسی کی تاریخ نکلنا آسان نہیں ہوتا جب ربیش کمار یہ بولتے ہیں کہ دوا بہت ہے پردان منتری مودی کا جس طرح سے مندر مندر جا رہے ہیں مندر مندر جو ہے جا رہے ہیں ونکیزری وال کو مجبوری میں آ کر کیسا بیان دینا پڑتا ہے لیکن اس کھوکل سنگی کی بات جو ہے بعد میں کریں گے سیکنڈ پارٹ آئے گا اس کا لیکن بات کریں گے آج راہول گاندھی کی راہول گاندھی کے بارے میں جس طرح سے بولتے ہیں رویش کمار اور یہ بولتے ہیں بہت سیدھی طرح سے اتنا بیواک پترکار میں نے نہیں دیکھا اور کسی پترکار کو اتنا سیدھے پریشنسہ کرتے ہوئے راہول گاندھی کی نہیں دیکھا لیکن راہول گاندھی کی پریشنسہ تو نہیں کر رہے تھے ایک تٹرکار ہونے کے ناتے اس پر ایک ٹپنی کر رہے تھے اور بھارتی ینتہ پارٹی کے پردھان منتری مودی کے کپڑے بھی فار رہے تھے اور اربند کیزری وال کا کوٹ پینٹ سب اتار رہے تھے ہسیے گم رویش کمار کا ایک ویڈیو بارڑ ہوا جس میں رویش کمار نے کہا کہ راہول گاندھی نے اپنی بھاشا کو بگاڑا رہی ہے راہول گاندھی نے کبھی ایموشنل چیزوں کا سہرہ نہیں لیا یہی وہ بات تھی رویش کی جو سوشل میڈیا پر چھا گئی اور دیکھتے دیکھتے بارڑ ہو گئی قیاس یہ لگانے لگائے جانے لگے کہ بہت کچھ بدلے گا کیونکہ جب رویش کمار جیسا پترکار جو پترکار نہیں کسی بھی سرکار کا یا بیپکش کا آلوچک ہے جب یہ بات کہتا ہے تو باقی میں بات سننے کے قابل ہوتی ہے رویش کمار کا کونسا ویڈیو ہے وہ جس نے تہل کا مچایا ہوا ہے کونسا ویڈیو ہے جو ٹوٹر پر چلنا ہے کونسا ویڈیو ہے جو پھے سوک پر بھی چلنا ہے کونسا ویڈیو ہے جو بھاٹ سیپ یونیورسٹی کی دربادر کھڑکی میں گھوم رہا ہے یہ بیڈیو سن لیجئے دوستو کہ رویش کمار نے کلین چٹ دے دی راہل گانڈی کو اور راہل گانڈی کو بولا ایک ایسا کلین نیتا جس کے زمان پر گالیاں اور گیدرنوں کی طرح چال واجے نہیں ہوتے سنیے رویش کمار نے کیا کہا کتنے چناو ہار گئے دو دو لوگ سبھا چناو ہارنے کے بعد بھی راہل گانڈی نے دھرم کا شورٹ کٹ نہیں لیا انہوں نے تین ہزار کلومیٹر سے ادھک کی پدیاترہ کا لمبا راستہ چن لیا وہ بھی تب جب تمام جانکار سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس پدیاترہ سے راہل کو کچھ نہیں ملے گا کونگریس کو ووٹ نہیں ملے گا یا جانتے ہوئے بھی کوئی نیتا اسی وقت میں پدیاترہ کیے جا رہا ہے بلکہ اپنی بھاشا کو بھی بگڑنے سے بچا رہا ہے تمام نیجی حملوں کے بعد بھی راہل نے بھاشا کی شالنتہ نہیں چھوڑی ہے نہ ہی انہوں نے راجنیتک حملوں کو میں 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 بدلہ ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے میرے پتا کا اپمان کیا گیا ہے میرے نانا کا اپمان کیا گیا ہے مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے چاہتے تو راہل اپنا رونا رو سکتے تھے مگر راہل نے ایسا نہیں کیا راہل کو بھی کوئی آئیڈیا دے سکتا تھا کہ آپ تمام جگہوں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویر لگانے کی مانگ کر ہیڈ لائن بٹور سکتے ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو بھی کتاب اور کونپی چھپے گی اس کے قبر پر کیبل سرسوتی جی کی تصویر ہوگی تاکہ سب کو ودیہ ملے اگر راہل گاندھی باقی نیتاؤں کی طرح یہ سب کرتے تو جس اخبار میں ان کی پدیاترہ کی خبر تک نہیں چھپتی ہے جس چینل میں اسے کبر تک نہیں کیا جاتا ہے وہاں بھی ہیڈ لائن بن جاتے لیکن چھپنے اور دکھنے کا موہ چھوڑ کر آسان طریقہ چھوڑ کر راہل گاندھی نے اسی دور میں ایک مشکل راستہ چنا ہے یہ آپ نے سن لیا ہوگا دوستو اور سننے کے بعد آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ رویش کمال نے جو آج راہل گاندھی کے اوپر ٹپنیاں کی ہیں وہ کتنی ساڑھ تک ہیں اور کتنی ٹھیک ہیں حالانکہ رویش کمال سے ایسی امید نہیں تھی کہ کبھی ایسا بولیں گے راہل گاندھی کے بارے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ رویش کمال وہ سلوکتندر کو بچانے کے لیے بول رہے تھے راہل گاندھی کی تعریف نہیں کر رہے تھے وہ سلوکتندر کو نیو انڈیا میں ایسے نتاؤں کی جرورت ہے جن کو لوگ پولٹیشن ماننے کو تیار نہیں پولٹیشن تو الڈیڈی ہیں ہمارے پاس شاندار دو دو ہیں ایک قرآن کیزیبال ہے اور ایک قرآن موڈی ہے موڈی نے اپنی جو وعدے کیے وعدے پورے نہیں کیے ادانی امانی کو مہمہ مندت بنا دیا نشکہ بیابار ہندوستان میں بڑھا دیا لیکن کسی بھی میڈیا نے کیا پوچھا کون پوچھتا ہے کس کو فرق پڑتا ہے پیسہ جیم میں آنا چاہیے باقی رام 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 کے نام پہ سارے گناہ جائز ہیں اروند کیزیبال بھی اپنے گناہ گنیش جیو لکشمی کے پیچھے چھپا دینا چاہتے ہیں لیکن رویش کمار نے جو کہا وہ باقی میں ایک سارتھک تتھے تھا کہ راہل گاندی راہل گاندی کی تعریف نہیں کر رہے تھے راہل گاندی ایسے نیتا کی طرح اُبھر کر کے آئے ہیں جس کے بارے میں کلپنا رویش ہی نہیں پورے ہندوستان کا وہ بدھی جیوی ورک کرتا ہے کہ ایسا نیتا ہونا چاہیے بیتے دنوں پریشاند بھوشن کا بھی بھارت جڑو یاترہ کی اوپر ایک بیان آیا جس کے بارے میں دگوے سنگھ نے ان کو دھنیواد بولا اتنی ساری پرتکریہ اور اتنی سارا سب کچھ جب آ جاتا ہے کسی نیتا کے پکش میں بینہ کوئی پیسہ دیئے بینہ بڑی بڑی میڈیا لائن سیٹ کیے ہوئے بینہ پیسہ دیئے اور رویش کمار جیسا ویکتی جو دیش وقت پترکار ہے جب وہ راہل گاندی کے بارے میں بولتے ہیں کہ راہل گاندی نے اپنی مریادہ نہیں کھوئی تو لگتا ہے کہ اس پر یقین کرنا بہت ضروری ہے اور ان باتوں پر جو چلتی ہوئی بھیڑ ہے چلتا ہوا ججبہ ہے یہاں ایک انٹریسنگ ویڈیو ڈالنا چاہوں گا یہاں ایک پترکار انٹریبو لے رہا تھا بھارت جوڑو یادتیوں کا تو ایک ہندو نے اپنا بھگوہ ایک مسلمان کے گلے میں ڈال دیا اور اس کی ٹوپی یو تھی پہن لی اور کس طرح سے دانت کھٹے کیے آپ خود دیکھئے چلتے چلتے نمشکار جہن دوستو